اسلام علیکم آن لائن مستری میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے لنٹر یعنی چھت کے سلاب کا اسٹیمیٹ کیسے بناتے ہیں آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتانے لگا ہوں جس میں آپ کو نہ کسی انجینئر کی ضرورت ہے اور نہ کسی مستری کی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ خودی جتنا مرضی ایریا ہو آپ اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی ریت لگتی ہے اس میں بجری کتنی لگتی ہے اس میں سیمٹ کتنا لگتا ہے اور اس میں سریعہ کتنا لگتا ہے بس آپ نے ویڈیو کو وہ اور سے دیکھنا ہے تو چلیں چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا طریقہ ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے جس سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ بجری ریت سیمٹ آپ کا کتنا لگے گا تو جنابے والا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیسے پتا کریں کہ بجری ریت سیمٹ سریعہ کتنا لگتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے ایک سیکڑا ہم لمبائی چڑھائی کی بات کر رہے ہیں ایک سیکڑا کی ہم آپ کو اسٹیمٹ بتاؤں گا کہ ایک سیکڑا میں کتنی بجری کتنی ریت کتنا سیمٹ لگتا ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چار انچ سلیب جو چار انچ موٹا سلیب نارمل جو ڈلتا ہے پاکستان میں اس کا میں اسٹیمٹ آپ کو بتا رہا ہوں تو چار انچ سلیب میں ایک سیکڑا میں آپ یاد رکھیں کہ بجری ہماری لگتی ہے پچیس فٹ ٹھیک ہے تیریت ہماری لگتی ہے تیرہ فٹ تقریبا سیمٹ ہمارا لگتا ہے سات بوری تقریبا اور سریعہ ہمارا لگتا ہے تین من یہ تین من سریعہ ہے چینج کا خانہ رکھیں خانہ اپنے رکھنا ہے جی چینج چینج خانے کے ساتھ یہ تین من سریعہ لگتا ہے اب مثال کے طور پہ آپ نے بس یہ کلکلیشن اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ بجری سو فٹ میں پچیس فٹ لگے گی ریت تیرہ فٹ لگے گی سیمٹ سات بوری اور سریعہ تین من مثال کے طور پہ آپ کا دس سیکڑے ہزار فٹ اگر چھت ہے تو آپ نے ضرب دس کر دینا پچیس کو ضرب دس کریں گے دو سو پچاس فٹ ہماری ایک ہزار فٹ میں لگے گی ایک ہزار فٹ ایک ہزار فٹ کا جو ایریا ہے نا اس میں ہماری لگے گی جنابے والا ایک ہزار فٹ ایریا میں ہماری بجری لگے گی دو سو پچاس فٹ اسی طرح ریت ہماری لگے گی تیرہ کو دس ضرب دیں گے تو ایک ستیس فٹ یعنی کہ یہاں پہ ڈائی سیکڑے اور یہ سوا سیکڑا سیمٹ آپ کا لگ جگہ دس اور یہ ستر بوری اور سریعہ آپ کا لگ جائے گا تین کو دس سے تین دائے تیس تیس من یعنی کہ ایک ٹن اور تین من تیس من لگ جائے گا ٹھیک ہے اس کلکولیشن کو آپ نے یاد رکھنا ہے پچاس فٹ ایک سیکڑا میں لگتی ہے اب مثال کے طور پر یہ ایک ہزار فٹ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ہزار فٹ میں اگر ایک ہزار فٹ چھتا ہے تو آپ اس بجری کو جو ایک سیکڑا ہے سیکڑے میں آپ کو لگ رہی ہے نا اس کو دس سے زرب دے دینی ہے یعنی کہ دس سیکڑے اگر آپ کا دو ہزار فٹ ہے بیس سیکڑے ہے تو آپ نے پچیس کو بیس سے زرب دے دینی ہے اسی طرح سیکڑے آپ نے دیکھنے ہے ٹھیک ہے نا ایک سیکڑا میں پچیس فٹ اب اسی طرح آپ نے ہزار فٹ تقریبا 10 سیکڑے 10 سیکڑے کو دس سے زرب دینی ہے آپ کی بجری نکلائے گی اسی طرح جتنا چھت ہے جتنے سیکڑے بنتے ہیں دس ہیں پندر ہیں بیس ہیں اس کو تیرہ سے زرب دینی ہے آپ کی ریت نکلائے گی جتنے بھی سیکڑے آپ کا اچھت ہے بیس تیس چالیس اس کے ساتھ آپ نے سیکڑوں کے ساتھ آپ نے زرب ساتھ کو دے دینی ہے تو آپ کی بوری نکلائے گی سیمٹ کی جت کتنی بوریاں لگتی ہیں اور سریعے آپ نے تین کو ضرب دے دینی ہے جتنے بھی سیکڑہ آپ کا چھت ہے تو آپ کا یہ سریعہ نکل آئے گا تو یہ تھا بہت ہی آسان طریقہ آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک سیکڑہ میں کتنا کتنی بجری کتنی ریت اور کتنا سیمٹ لگتا ہے اور آپ نے اس کے پاس جتنے سیکڑے چھت ہے اس کو بجری کے لیے پچیس سے ضرب دینی ہے ریت کے لیے تیرہ سے اور سیمٹ کے لیے ساتھ سے اور سریعے کے لیے تین سے ضرب دے دینی ہے تو آپ کا یہ ایسٹیمیٹ نکل آئے گا کہ آپ کی کتنی بجری کتنے فٹ بجری لگتی ہے کتنے سیکڑے اور کتنے سیکڑے ریت لگتی ہے کتنی بوری سیمٹ لگتا ہے اور کتنا ٹن کتنے مند سریعہ لگتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوگیں تب تک کے لیے اللہ حافظ